دوستو اگر آپ شورٹس کریٹر ہے اور آپ شورٹس ویڈیو بناتے ہیں آپ کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ ایک فروری دو ہزار تیس کو شورٹ مورٹائزیشن ہو چکا ہے میں اس ویڈیو میں بتاؤ گا کہ شورٹس میں پیسے کس طرح سے ملے گے اور وہ کون سی گلتی آپ کو نہیں کرنی ہے اگر وہ آپ نے گلتی کری تو آپ کے اگر دس ملین ویوز بھی آئے گے نا تو آپ کی شورٹس سے انکم بہت بہت کم ہوگی وہ آپ کو گلتی ہرگز نہیں کرنی ہے وہ میں آگے بتاؤ گا لیکن سب سے پہلے یہ آپ جان لیجئے کہ اگر آپ کا شورٹ مورٹائز ہے تو جب آپ کی ارننگ سٹارٹ ہوگی شورٹس میں تو اس کا 55% یوٹیوب اپنے پاس رکھے گا اور 45% آپ کو دے گا لانگ ویڈیو میں ایسا نہیں ہوتا لانگ ویڈیو میں یوٹیوب 45% اپنے پاس رکھتا ہے اور 55% کریٹر کو دیتا ہے سب سے پہلا پوائنٹ تو آپ کو یہ بلکل دھیان میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ یہ شورٹس دیکھ رہے ہیں ان میں آپ کی ارننگ اس طرح سے ہوگی آپ جیسے شورٹس چلاتے ہیں اور اس کو سکرول کرتے ہیں اپنی انگلی سے تو مونیندرائزیشن سٹارٹ ہونے کے بعد آپ نے جتنے بھی شورٹس سکرول کرے اور اس کے بعد ایک ایڈ آئے گا اب اس سے یوٹیوب ڈیسائٹ کرے گا کہ آپ نے کتنے شورٹس دیکھے اور اس کے بعد ایڈ آیا اگر جیسے آپ نے چار شورٹس ویڈیو دیکھے اسکرول کریں چار شوٹس اور اس کے بعد پانچوے میں ایک ایڈ آیا انسٹاگرام کا فیس بک کا یا کسی کا بھی اور آپ کی شوٹس ویڈیو چوتھے نمبر پہ ہے تو وہ چار شوٹس جس جس کے ہوگے پھر ان سے جو ارننگ ہوتی ہے تو یوٹیوب ان سب کریٹر کو ڈسٹیبیوٹ کر دیتا ہے ایک ایک ایگزامپل کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ یوٹیوب شوٹس دیکھ رہے اور اس کو اسکرول کر رہے ہیں اور جیسے آپ کی شوٹس ویڈیو پانچوے نمبر پہ آئی اور اس ویڈیو کے بعد ایک ایڈ آیا تو وہ پانچو شوٹس جس جس کے ہوگے تو اس سے جو ارننگ ہوتی ہے وہ یوٹیوب ان پانچو کریٹر کو ڈسٹیبیوٹ کر دے گا اگر جیسے دس روپے ارننگ ہوتی ہے ٹوٹل تو دو دو روپے سب میں بٹ جائے گے یوٹیوب کی طرف سے لانگ ویڈیو میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسے سٹارٹ کرتے تو ایڈ آتا ہے پہلے یا بیچ میں یا اینڈ میں لیکن اس میں یہ نہیں ہے آپ اس میں سکرول کرتے جائے گے اور نیچے کبھی بھی کوئی ایڈ آ سکتا ہے اور جتنے شوٹس کے بعد ایڈ آیا ان کریٹر کو پیسہ ڈسٹیبیوٹ کر دے گا اور جو تھرڈ اور سب سے انپورٹن پوائنٹ ہے جو آپ کو گلتی کبھی نہیں کرنی اگر آپ نے وہ گلتی کر بھی لی تو اب آپ کو نہیں دورانی ہے جیسے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کوئی شوٹس کو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد اوپر آپ کو دکھ رہا ہے ایڈ میوزک کا اس ایڈ میوزک سے آپ یہاں سے کوئی بھی میوزک لے لیتے ہیں لیکن اگر وہ میوزک کپی رائٹ ہوا تو یوٹیوب تو آپ کو کپی رائٹ نہیں دے گا کیونکہ یہ یوٹیوب لائبریری سے ہی ریکمینڈ ہے لیکن جس کا وہ میوزک ہے وہ کمپنی آپ کو کپی رائٹ کلیم دے سکتی ہے یا پھر کپی رائٹ دے سکتی ہے اور اس میں صاف کا ہے جو یوٹیوب 55% اپنے پاس رکھے گا اس میں سے 1% بھی وہ نہیں دے گا اس کمپنی کو اور جو 45% آپ کو ملے گا اسی میں سے ڈسٹریبوٹ ہوگا اس کمپنی کو یا پھر ہو سکتا ہے آپ کا اس ویڈیو سے مونٹرائزیشن آف کر دیا جائے یہ تینوں پوائنٹ آپ کو دھیار رکھنے بہت ضروری ہے